السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تمام حاضرین کو ہم یوٹیوب چینل اسلامی پاتھ ٹیوب میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ صحت اور ایمان کی عالی حالت میں ہوں گے تو جیسا کہ آپ ہمارے چینل پر دیکھتے ہیں کہ ہم اسلامی کونٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں جن میں خاص طور پر خوابوں کی تعبیر شامل ہوتی ہے تو حضراتِ گرامی آج انتہائی اہم موضوع کے ساتھ ایک انتہائی اہم خواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ خواب میں حج دیکھنے کی تعبیر تو حضراتِ گرامی اس کی مختلف تعبیریں ہیں جیسے خواب میں حج کرنا خواب میں حج کے لیے جانا مگر حج نہ کر سکنا خواب میں دوران حج حرم شریف میں لبیک کہنا خواب میں حج واجب ہونا مگر حج پر جانے کا ارادہ نہ کرنا اسی طرح خواب میں دوران حج جو ہے خوانہ کعبہ میں نماز ادا کرنا یہ مختلف صورتیں ہیں اور ان تمام مختلف صورتوں کی تعبیر بھی مختلف ہے اگر آپ ان صورتوں کی مکمل تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اس کے ساتھ ساتھ جو حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں جنہوں نے ہمارا یوٹیوب چینل اسلام اکپاتھ ٹیوب سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا ہرگز نہ بھولیں تاں کہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں تو حضراتِ گرامی چلتے ہیں ہم اپنے اہم موضوع کی جانب کے خواب میں حج دیکھنا تو پہلی جو صورت ہے حضراتِ گرامی وہ ہے خواب میں حج کرنا آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ خواب میں حج کر رہے ہیں تو حضرت ابن سیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حج کیا ہے اللہ اس کے نصیب میں حج کرے گا اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا اگر کرزدار دیکھے تو کرز سے فارغ ہوگا اگر مسافر دیکھے تو سلامتی سے اپنے وطن کی جانب لوٹ جائے گا تو الحمدللہ یہ انتہائی بہترین اور اچھا خواب ہے اسی طرح ایک اور صورت کہ خواب میں حج کے لیے جانا مگر حج نہ کر سکنا یہ صاحب خواب کی درازی عمر کی دلیل ہے اسی طرح ایک اور صورت کہ خواب میں حج پر جانا اور حرم شریف میں لبیک کہنا تو حضرت اگرامی حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ خواب میں دیکھے کہ حج پر گیا ہے اور حرم شریف میں لبیک کہتا ہے تو یہ دلیل ہے کہ در خوف دور ہوگا تو حضرات اگرامی اگر آپ کو زندگی میں مختلف در خوف ہیں اور آپ یہ خواب دیکھتے ہیں تو اللہ کے حکم سے جو ہے در اور خوف سے آپ کو چھٹکارہ ملے گا آپ کے لئے زندگی آسان ہوگی اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دیں گے اسی طرح حضرات اگرامی ایک اور صورت کہ خواب میں حج واجب ہونا مگر حج پر جانے کا ارادہ نہ کرنا اگر آپ ایسا خواب دیکھتے ہیں کہ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ حج آپ پر واجب ہے مگر آپ حج پر جانے کا ارادہ نہیں رکھتے تو حضرات اگرامی یہ خواب اچھا نہیں ہے صاحب خواب کے خیانت کرنے کی دلیل ہے تو جو حضرت یا جو میری بہن یہ خواب دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے اپنے معاملات پر غور کرے بے شکل اللہ پاک جو ہے معاف کرنے والا ہے اور سیدھی راہ دکھانے والا ہے اسی طرح حضرات اگرامی ایک اور صورت کہ خواب میں دوران حج خانہ کعبہ میں نماز پڑھنا حضرات اگرامی یہ بہت اچھا خواب ہے یہ اچھے دن آنے کی طرف اشارہ ہے بزرگوں سے نفع پانے کی دلیل ہے اور کاموں میں بہتری آنے کی جانب اشارہ ہے تو جو حضرت یا جو میری بہن یہ خواب دیکھے تو الحمدللہ یہ اچھا خواب ہے تو حضرات اگرامی یہ انتہائی مختصر مگر اہم موضوع کے خواب میں حج دیکھنا اس کی چند صورتیں تھیں جن کی تعبیریں آپ کو بتائی گئی لیکن اگر آپ کوئی اور اس متعلق تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو ضرور لکھئے انشاءاللہ اس کی تعبیر بھی آپ کو بتائی جائے گی تو حضرات اگرامی کوشش کرتے ہیں کہ ویڈیو کو مختصر رکھا جائے اور آپ کو جو ہے مستند تعبیریں جو ہے آپ تک پہنچائی جائیں تو جو حضرات نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ تمام حضرات سے بھائیوں سے بہنوں سے بچوں سے گزارش ہے کہ دعا کیا کریں کہ اللہ پاک میرے اور آپ کے حق میں بہتر کریں اللہ پاک میرے اور آپ کے تمام گلاح معاف فرمائے اللہ پاک میرے اور آپ کے تمام جائز حاجات پوری فرمائے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ایک نئے موضوع کے ساتھ خدا حافظ